بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راخیل حسن گومت ناظرین 23 اکتوبہ 2023 کو جب افغانستان نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو آٹھ وٹو سے شکست دی تھی تو اس وقت افغانستان کے اندر اتنا جشن نہیں منایا گیا تھا جتنا بھارت کے اندر منایا گیا تھا اور بھارت کے ایکس کرکٹر عرفان پتھان صاحب جو ہیں وہ لائیو جنب ناشتے ہوئے نظر بھی آئے تھے اور انہوں نے جس طرح سے پاکستان کا مزاق اڑایا تھا تو وہ پاکستانی جو ہیں وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتے اور اب جناب انڈر 19 ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور افغانستان کے میچ سے پہلے جو بھارتی میڈیا ہے وہ ایک دفعہ پھر سے جناب پاکستان کی جو شکست ہے اس کی تیاری کر چکا تھا اور بھارتی میڈیا جناب جشن منانے کے جو ان کے اپنے طریقے ہیں ان کو جناب استعمال میں لانے کی کوششیں کر رہا تھا اور آج بھارتی میڈیا اگین یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے افغانستان نے جناب ورلڈ کپ دوہزار تیس میں شکست دی تھی اسی طرح سے جو افغانستان کے بچے ہیں وہ پاکستان کو آج انڈر 19 ورلڈ کپ میں شکست دیں گے اور پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ جناب ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا لیکن آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو انڈر 19 ورلڈ کپ کا میچ کھیلا جا رہا تھا اس میں جس طرح سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کھیلی اور پاکستان کے اوپننگ بلے باز جناب شہزیب خان نے جس طرح سے رن سکور کیے تو ایک جانب پاکستان نے ایزیلی ایزیلی ون سائیڈڈ جناب یہ میچ جو ہے وہ اپنے نام کیا تو دوسری جانب جو شہزیب خان ہے انہوں نے جناب پاکستان کے لیے جو انڈر 19 کرکٹ کی تاریخ ہے اس کو بدل کر رکھ دیا ہے سو آج پاکستان کے جیتنے پر بھارتی میڈیا پر کس طرح سے ماتم منایا جا رہا ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے شہزیب خان نے کس طرح سے انڈر 19 ورلڈ کپ کی تاریخ جو ہے وہ بدلی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ آج دو میچز مزید کھیلے جا رہے تھے ایک تھا ہمارے ہمسائے بھارت کا میچ بنگلہ دیش کے ساتھ اور دوسری جانب جناب سکوٹلینڈ اور انگلینڈ ایک دوسرے کیاملے سامنے تھے سو سب سے پہلے سکوٹلینڈ اور انگلینڈ کے میچ کی بات کرتے ہیں سکوٹلینڈ نے بیٹنگ فرسٹ کرتے ہوئے رن سکور کیے تھے 174 جبکہ انگلینڈ نے جناب 26 اوورز کے اندر یہ جو رن ہے یہ چیز کر لیا ہے اگر میں ایکزیکٹ بات کروں تو 26.2 اوورز کے اندر جو 175 رنس کا ٹارگٹ انگلینڈ کو ملا تھا تو انہوں نے جناب تین ویٹو کے نقصان پر یہ رنس جناب اچیو کر لیے اور جو سکوٹلینڈ تھا اس کی جانب سے اویون گول جو ہیں انہوں نے جناب 48 رن پرنا ہے اور یہ ان کے ہائیسٹ سکورر تھے جبکہ انگلینڈ کی جانب سے دومنک کیلی نے جناب ایک ویٹ ہاصل کی فرہان احمد نے تین ویٹیاں حاصل کی اور اس کے علاوہ لک بنگسٹرن جو ہیں انہوں نے بھی تین ویٹیاں حاصل کی جبکہ انگلینڈ رنڈر 19 ٹیم جو ہے انہوں نے جناب جب 26 اشاریہ دو ورز کے اندر یہ رنس اچیو کیے تو ان کی جانب سے ان کے جو کپتان ہے بن مکینی انہوں نے جناب 88 رنس کی ایک چاندار ایننگ کھیلی تھی اور مور دین ہنڈرڈ کے سٹرائیگرٹ سے انہوں نے جناب یہ 88 رنس جو ہیں وہ سکور کیے تھے صرف 68 گیندے جو ہیں وہ انہوں نے کھیلی اور ابراہیم فیصل جو سکوٹلینڈ کے بولر تھے انہوں نے جناب دو ویٹے حاصل کی اس کے بعد جناب جو دوسرا مائچ تھا وہ تھا بھارت اور بنگلہ دیش بھارت بیٹنگ فرسٹ کر رہا تھا اور بھارت نے جناب پھٹے کے اوپر ایک اچھا ٹارگٹ جو ہے وہ لگایا تھا لیکن ایک لمحہ ایسا بھی تھا جس میں یہ لگ رہا تھا کہ جناب جو بنگلہ دیش ہے وہ شاید آج دوہزار اکیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی جو تاریخ ہے وہ جناب رپیڈ کر دے گا کیونکہ دوہزار اکیس کے سوری دوہزار اکیس کے یوتھ اوڈی اے ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش نے بھارت کو فائنل کے اندر شکست دی تھی لیکن جناب الٹی میٹلی بھارت نے پروف گیا کہ ہم انڈر نائنٹین ایشا کب میں بری طرح سے فلاپ ہو کر ضرور آئے ہیں لیکن ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہے اور ہمارا جو ڈومیسٹک سٹرکچر ہے وہ بڑا بہترین ہے اور ہم اس کی بحث پر جیت سکتے ہیں بھارت کے اوپنر ادریش سنگھ نے جناب سیونٹی سکس رنس کی ایننگ جو ہے وہ کھیلی تھی اس کے علاوہ ان کے اوپنر ارریش کلکرنی صرف سات رنس سکور کر پائے مشیر خان نے صرف تین رنس سکور کیے اور ادھے شرن جو بھارتی گرگٹ ٹیم کے کپتان ہیں انہوں نے سکس ٹی فور رنس کی انہی کھیلی تھی اور جب اکتیس کے اوپر دو انڈین بیٹسمن آؤٹ تھے تو یہ جناب تیسری وکٹ کی جو ان کی پارٹنرشپ ہوئی ادرش سنگھ اور ادھے شرن کے درمیان یہ جناب ایک سو سنتالیس تک پہنچے اور ایک سو سنتالیس کے اوپر جا کر جو تیسری وکٹ ہے اب انڈیا کی وہ گرتی ہے اس کے بعد جناب پوینش مولیا جو ہیں وہ تائیس رنس سکور کرتے ہیں ارویل ایوینش جو ہیں وہ جناب اگین تائیس رنس سکور کرتے ہیں سچین داس نے چھبیس رنس سکور کیے اور مرگن ابیشیک صرف چار ان اور راج لیبانی نے دو سکور جو ہیں وہ کیا اور پچاس آورز میں جو انڈین ٹیم ہے وہ ٹو ففٹی ون رنس جو ہے وہ سکور کر سکی جبکہ جو بنگلہ دیش کے معروف مریدہ ہیں انہوں نے جناب پانچ فکٹیں حاصل کی اور اس کے علاوہ چودر محمد رزوان نے ایک وکٹ حاصل کی اور محفوظ رحمان ربی نے بھی ایک وکٹ حاصل کی اور بنگلہ دیش جب رنس چیز کر رہا تھا تو اس میں جناب ان کے اوپنر جلدی آؤٹ ہو گئے اشیکو رحمان شبلی نے جناب چودر رنس سکور کیے جشن عالم نے چودر رنس سکور کیے جبکہ چودر محمد رزوان جو ہیں انہوں نے کوئی رن نہیں سکور کیا اور عارف الاسلام نے فورڈی ون رن سکور کیے اور محمد صاحب جیمز جو ہیں انہوں نے ففٹی فور رنس کی انہیں کھیلی جبکہ بھارتی بالنگ لائن اپ کی بات کی جائے تو سوما پانڈے جو ہیں انہوں نے چار وکٹیں حاصل کی اس کے علاوہ مشیر خان نے دو وکٹیں حاصل کی اور بھارت جناب یہ جو میچ ہے یہ ایزیلی ایٹی فور رنس کے مارجن سے جناب جیت گیا اب آتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے میچ پر پاکستان اور افغانستان کے میچ پہلے جو باتیں بھارتی میڈیا کی جانب سے کی جاری تھی وہ جناب میں یہاں پر پلے کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ کمیونٹی سٹرائک پڑ جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ تو نہیں میں کر پاؤں گا لیکن جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلکل وہیں سین کریئٹ کیا گیا تھا جو پاکستان اور افغانستان کے اوڈیو ورلڈ کپ سے پہلے کیا گیا تھا اور بعد میں بھارتی میڈیا جشن میں ناتا ہوا نظر بھی آیا تھا کیونکہ اس دن افغانستان نے پاکستان کو جناب آٹ پلے کر کے رکھ دیا تھا آٹھ فکٹوں سے پاکستان کے خلاف ایک تاریخی جی جو ہے وہ افغانستان نے حاصل کی تھی اور یہی جناب جو خواب ہے وہ آج بھی بھارتی میڈیا نے دیکھا ہوا تھا لیکن پاکستان کے اوپنر شازیب خان نے جناب آج تین چھکے لگا کر ایک سو چھے رنس جو ہے وہ سکور کیے اور ایک بہترین سنچری جو ہے وہ جناب پاکستان کے اوپننگ بلے باز کی جانب سے داگی گئی جبکہ پاکستان کا جو دوسرا اوپننگ بیٹسمن تھا اور اس کے بعد جو ون ڈاؤن بیٹسمن تھا یہ بہت چیپلی آؤٹ ہوئے پانچ رنج جناب بنے ازانہ ویس نے اور شامیل حسین نے سترہ رنج جو ہیں وہ سکور کی اور یہاں پر بھارتی میڈیا کا جناب ایک دفعہ جو جشن ہے وہ ان کی جانب سے منائے گا لیکن جب ساتھ بیگ نے جوائن کیا شازیب خان کو تو وہاں پر جناب جو پاکستان ہے وہ میڈ جو ہے وہ افغانستان کے ہاتھ سے دور لے کر جاتا رہا پھر ریاض اللہ نے فورٹی سکس رنس کی نہیں کھیلی اور پاکستان کی جانب سے سنچری تو آج شازیب خان نے سکور کی ہے اور بولنگ کے اندر جو عبیت شاہ نصیم شاہ کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے آج پھر بتایا کہ جو شاہ برادرز ہیں ان کو افغانستان سے خاص محبت ہے اگر جناب جو سینئر ٹیم ہے انٹرنیشن ٹیم ہے اس کی بات کی جائے تو نصیم شاہ جو ہیں وہ جناب افغانستان کو کئی دفعہ سرپرائز دے چکے ہیں ایشیا کب دوہزار پائیس فرید احمد کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی عاصف علی کی اور اس کے بعد جناب فضل آق فروکی کو دو چھکے لگائے لاسٹ آور میں نصیم شاہ نے وہاں پر افغانیوں کے دل جو تھے وہ نصیم شاہ نے توڑے تھے اس کے بعد جب پاکستان اور افغانستان جناب سیریز کھیر رہے تھے اگرست دوہزار تائیس میں سرلنکا کے اندر اس کے دوسرے میچ میں جس طرح سے جناب فضل آق فروکی نے شہداب خان کو رن آؤٹ کیا تھا اب اس کو مینکینٹ کہا جاتا ہے لیکن چونکہ اب ٹم چینج ہوگی ہے اور اس کو آئی سیزی جو ہے وہ رن آؤٹ کے زمرے میں شامل کرتا ہے سو رن آؤٹ کیا لیکن بعد میں نصیم شاہ نے آخری آور میں پہلی بال پر بھی چوکا لگا اور بعد میں ایک ایج ہو کر بھی چوکا لگا اور جیتا ہوا مائد جو ہے وہ افغانستان کے جبڑوں سے نصیم شاہ نے نکال لیا تھا آج بھی جناب جو نصیم شاہ کے چھوٹے بھائی ہیں عبید شاہ انہوں نے بیٹنگ کرتے ہوئے پہلے بارہ گندو کے اوپر بائیس رن بنائے اور تین چھکے انہوں نے افغانی بولرز کو مارے اس کے بعد بالنگ میں بھی جناب پاکستان کی جانب سے انہوں نے سب سے زیادہ وکٹے حاصل کی چھبیس رن دیکھ کر چار افغانی جو کھلاڑی ہیں ان کو آؤٹ کیا اور افغانستان کی جو ٹیم ہے وہ جناب ایک سو تین رن کے اوپر ڈھیر ہو گئی اور یوں ایزیلی پاکستان جو ہے اس نے ون ایٹی ون رن سے جو کامیابی ہے وہ حاصل کی تھی اور پاکستان کے جو بولرز ہیں ان میں محمد زیشان دراز کا پاکستان کا جناب ایمروز اس نے جناب اگین جو تین وکٹے ہیں وہ حاصل کی اور ایک وکٹ ہامیر حاصل نے حاصل کی اور ایک وکٹ ہی احمد حسین نے حاصل کی تھی سو اس کے بعد جیسے ہی میچ اینڈ ہوتا ہے تو جناب بھارتی میڈیا کے چہرے لٹکے ہوئے تھے ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ اپنی ٹیم کی جو جیت ہے اس کے اوپر جشن بنائیں جہاں افغانستان کی ہار کے اوپر ماتم کریں اور ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید آج پہلا میچ پاکستان نے نہیں جیتا بلکہ پاکستان نے آج سے سی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جیت لیا ہے تو ان کے چہرے جناب لٹک گئے تھے کہ پاکستان نے تو بہت تگڑی طرح سے جناب جو افغانستان ہے اس کو پکڑا ہے اور چونکہ تین چھکے پاکستان کے اوپنر شازیب خان نے لگائے تو ان تین چھکوں کے بعد شازیب خان جو ہیں وہ پاکستان کی جو انڈر نائنٹین کی تاریخ ہے اس کو بدل دیا انہوں نے اور یوتھ اوڈی ایز میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ چھکے لگانے کا جو ریکارڈ شامل حسین کے پاس تھا پندرہ چھکے انہوں نے لگائے ہوئے تھے وہ جناب اب شازیب خان کے پاس آگیا سو وہ کام جو نہ سرفراز احمد کرسکے نہ بابر آزم کرسکے نہ جناب پاکستان کے اور بڑے جو مائناز کرکٹرز جو انڈر نائنٹین کرکٹ کھیل کر آئے ہیں وہ نہیں کر پائے وہ جناب شازیب خان نے کر دیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ